شہداد حنیف مدنی صاحب کو بھی آپ نے سواد سبایا موسم باہر کا بھی بڑا اچھا ہے اور آپ کے اندر کا بھی موسم بڑا اچھا ہے آپ کی آنکھوں سے چبکنے والا نور جو ہے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ تنہانتن سے حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار بیٹھیں بے نیاز آپ کی اس محبت کو کاوش کو آج کی رات کے تصدق اور توسل سے قبول فرمائے برادر محترم محمد عاصف ندیم صاحب محترم بھائی محمد کاشیف ندیم صاحب محترم بھائی محمد امتیاز صاحب محمد نواز صاحب اور اس محفل پاک کی صدارت و قیادت و سیادت چودری محمد مسلم عابد صاحب چودری محمد عفد صاحب اور جتنے محسس مہمانہ نے زیوہ کار ممبر کا حسن ہے اور جنہ والا کے دولار سے آنے والے محسس مہمانہ نے زیوہ کار چاہے ممبر کا حسن ہے چاہے نیچے تشریف فرمائے بالخصوص ہمارے ایک اور مہمان ہمارے درمیان تشریف فرماؤے ملک حاجی عطام عمر صاحب میں ان کو بھی بلکم کرتا ہوں ان سے پہلے خان بہادر نوگر صاحب آپ تشریف لائے اور جتنے بھی عباب تشریف فرمائے یقیناً میں لکھے کا مہتاج ہوں زہرہ کا بابا لکھے کا مہتاج ہوں حضور جانتے حقیقت ہے ایک تو میرا شریف کی رات ہے دوسرا شب جمعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جمعی رات اور جمعہ کی شب پڑھا گیا درود میں خود اپنے نورانی کانوں سے سواد کرتا ہوں جس کا ایمان ہے کہ میری آج انتجائیں زہرہ کا بابا سن رہا ہے وہ دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی آواز دیں گا سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ پاک ہے میراج کی رات سبحان اللہ سے آغاز ہوا سفر میراج یقیناً سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اتنا بینیاد ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ بیار کرنے والا رب ہے ہمارا جب میراج کی رات اب یہاں سے ہم نکلیں گے پندال سے تو جس جس نے کہا ہوگا اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے فرشتوں کو گواہ بنا کہ اللہ بھی فرمائے گا جس نے مجھے پاک کہا اس کو آج کے بعد گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا انشاءاللہ یقیناً ہمارے سابر ولی ساؤنڈ والوں نے بھی محفل کوئی کہا لگے خسن بکشا ہے اور پڑھنے والوں کا بھی اپنا کمال ہے ابھی جس درد بھری آواز کی طرف سفر کرنے والوں تقریباً سات بجے کی درمیان سے وہ ہمارے درمیان میں آپ میں تجیب فرمائے چاہت میں لڑکی میں نوکری پیش کرتا ہوں اور اپنے بھائی کے مائک حوالے کرتا ہوں میراج کیا ہے تفصیلی گفتگو تو آپ علامہ اسی صاحب سے سمات فرمائیں گے بڑے خوشرت انداز میں وہ بیان کرتے ہیں حضور کا میراج میں بھی دو جملے آپ کے حوالے کر دوں آپ میرے حوالے سبحان اللہ کریں کہیے درہ سبحان اللہ کیے سلطان باہو رحمت اللہ کا فیدان ہے اس محفل پاک کو یہ نیاز آج کی رات حاصل ہو چکی ہے کتنا خوش وقت ہے وہ خوش نصیب جس کو آج محفل کے بعد دو نفل نصیب ہو جائے یہ بھی ضروری ہے ایک کلام کا سہارہ لے رہو ہے ایک کلام کا سہارہ لے رہو ہے آنے والے محفل نہمانہ نزی وقال میراج کیا زمین ہوا جو چڑ رہی ہے میں چھوڑی اٹھا کے دعا کرتا ہوں پچیس سال کا مسافر مولا تجھے مسافر کربلا کا مدینے سے لے کر کربلا کے سفر تک کا واسطہ جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے ہوا کے ذریعے ہمارا سنیڑا گمبت خضرہ کے اب مکین کی بارگاہ میں چلا جائے بولی اتھا سبحان اللہ کے یہ کیا ہے سفر میں راج زمین حبا فدا خلا اتار زہرہ مریخ مشتری پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ جنت صدرہ عرشی آسر نامکان سب کچھ نیچے ہے آقا کے اندالین اوپر ہے میں کوئی تین گینڈردہ بیان نہیں کرنا گا میں نے بغز بیان کرنا ہے میں نے خلاصہ دینا ہے جس کو اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے گا میرا جملہ سننے کے بعد جملے کی تاہیت کی جئے گا بڑی مہربانی جڑا والا میں بڑی دیر کے بعد حاضر اکدبت ہوا گا لیکن انشاءاللہ ابھی اٹھائیس کو پھر دوبارہ اکیس چک میں بھائی کے ہاں محفل پاک میں حاضری ہوگی میں جملہ دیں رہا ہوں کہ پہلہ نیچےī دوسرا نیچے جنت اوپر جنت ریجے سدرہ اوپر سدرہ اوپر آقا کے نالین اوپر آقا کے نالین اوپر آقا کے نالین اوپر میں دیکھوں گا کون جبلا سن کے سبحان اللہ کہتا ہے حضرات نالین وہ ہوتی ہے جو نبی کے قدمہ میں ہوتی ہے حسن حسین وہ ہوتے ہیں جو میرے آقا کے سینے میں ہوتے ہیں نہیں چاہ سالی صبح اللہ نہیں آئی میں نے دیکھنا یہ دیکھیں میں نے نالین اور حسنین سادی خوش بہتی ہے سادی خوش نصیبی ہے بیٹھے بوتر رہی چاہیے خوش بولے میں نے صرف تھوڑا جائے انہوں گرم کرنے ہیں دیکھیں تھنڈیاں تسے کرنے ہیں کیونکہ جڑا والے میں کم از کم دو سو خوش بول ہے باج مات ہو کے نکل دے لفظی توجہ نہ جملہ سن لو میں نے کہا ہے کہ قدمین میں جو آئے اس کو نالین کہتے ہیں جو سینے پہ آئے انہیں حسنین کہتے ہیں اب یہ وسط یہ عزمت یہ عزمت یہ عزمت یہ حشمت یہ عزمت حضرت سادی شرادی نے دیکھی ان سے قبل کور شہر نے کیا دیا کیا کہ چلے براغ پہ جس کھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے رہی تھا کہ پیچھے ہوا ادھر فضا سے آگے قربے خدا میں تھے جنوں پہ شرول آئے کا ہریں کی زبان پہ یہی تو تھا بالاگالو لا بے کمال ہی بالاگالو لا بے کمال ہی کشفت و جاب جمال ہی حسنت جمعی و خشاہ رہی چوتھا مصرہ نہیں آیا جنوں نے نکھا کھونے نہیں آیا پھر لکھا نہیں آیا سبو لکھا نہیں آیا تو پھر لکھا نہیں آیا شام لکھا نہیں آیا روتے رہے پلکتے رہے سبو لکھتے نکھتے آنکھ لگئی ادھر آنکھ لگئی ادھر سفنے اندر میرا ماہی ملیا سفنے اندر میرا ماہی ملیا نکالوی چپال یا باما دردی ماری آنکھ نہ کھولا کی تفیر بچھرنا جاوا آنکھا نے فروایا شادی شراضی جیا کا کیا لکھا ہے شام میں کہتے ہیں یا رسول اللہ بلہ جال اللہ بے کمال ہی کشفت ہو جا بے کمال ہی اچنا چمیو خیشال ہی زہرہ کے بابا نے اگلا جملہ دیا افتخار اس بھی نہیں کسی محدث نے نہیں کسی سکالہ نے نہیں کسی شاک الحدیث نے نہیں کسی مجدد نے نہیں کسی گاؤس نے نہیں کسی کتب نے نہیں کسی عبدال نے نہیں کسی کلندر نے نہیں کسی تاوائی نے نہیں کسی صحابی نے نہیں یہ جملہ خود آقا نے عطا فرمایا تین مصرے تیرے چوتھا مصرہ زہرہ کے بابا نے عطا کیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا سلو علیہ اب سارے بولو سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ تیرا چادرہ چادرہ چاد کڑو چادرہ چاد کڑو دونوں ہاتھ بولد کر کے میری دعا ہے اللہ کرے جو ہاتھ اٹھائے اس کا بخت بولد ہو جائے ہاتھ اٹھا کے بولو اگر سادی شہرادی کو خواہ پہ حضور زیارت کروا سکتے ہیں تو بھی لگر سے بیت زہرہ کا بابا تیرے پہ بھی کرم فرما سکتا ہے حجوں کے کہہ دے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ کرم جبان نبی کا شریک ہوتا ہے کرم 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 جبان نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بکڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد وعال محمد کی یہ خضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو ہاتھ شاہے کے کہہ دو سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ کیونکہ حکمِ وجود تے پچادہ وجود حکمِ وجود تے پچادہ وجود حکمِ صجدہ تے پچادہ درود حجوں کے محر سلو علیہ سلو علیہ آخری جملہ آخری جملہ سماتھ فرمائیں گے کلاب لمبا ہے لیکن میں نے بھی کھڑنے والا جا کے ابھی حاضری پیش کرنی ہے آپ نے سوشل پیڈی کا ذریعہ لیکس تو دیکھی ہوگی میں یقیناً آسف بھائی اور ان کے برادران کو ایک بر پھر میں دل کی اتھا کرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پورا پیڑا تیار ہے رخ کمبت خضرہ کی طرف رخ کمبت خضرہ کی طرف ہے نبی پاک کی کریم بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے صوفی جی پہلو مشرع کر لو ایک گلدہ سو میں وڈا کہ تو وڈا یہ حضور دیگل وڈی یہ دا فیصلہ تو ساکھتا ہے بات جزئی میں رکھیے تماشاں نہیں آئیے حسنین کے نانا کی محفل ہے کننا دا چسکا نہیں ہے یہ قبر کے لیے اور حشر کے لیے جلا بخش رہے اپنے ایمان کو بقا دے رہے میرے بھائی حضر صاحب آئے ہیں ویلکم کر لینے جناب خوشان دیت ستویس ویلہ جیان احلم و سالن مرحبا ستویس ویلہ جیان ہاتھ اٹھا کے ایک وری تک کہہ دیو سلو علیہ مباری جناب اکھ آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے صوفی جی آئی لاو یو اللہ دی کسن لکنے کورے بازو کھول کیونکہ جملہ میرا نہیں یہ تھی حسین لاجبادر نانے نے دیتا ہے نا جی بس ایک وری ہے ایک ناتھ ہاں سن لو جی اسنباد کو بندہ زمین تبیا گیا تا نکابہ چھڑ دینا سباس لے جسی نے بڑے عظیم ہو تو آدھی تھی چوپی دیاں نکرا نہیں کہہ رہی ہیں سلو علیہ اے بٹن بٹن کہہ رہا ہے سابر ولی سمسان کا آج ریپ کا سرہ سرہ دیفنس لیو جنابالا کا بکار بکار کے کہہ رہا ہے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ فجر زہر زہر مغرب عشاء جمع یہ تو پتر یہ تو زہا کوئی مر جائے اس کا جنادہ مکمل نہیں ہوتا جب تک نماز میں یہ نہ کہہ لے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ آخری جناب آخری جناب میں دی رہا ہوں دوستوں کے کہنے پہ میں نے تھوڑا تھا بڑھایا کام کو ورنہ میں بلہ تخیر کا بھی یادی ہوں اس لیے کہ ترے جگہ جو بندے نے مادہ کیتا ہوئے تو بندہ جاندہ پھس تو باپا گڑا پھسن نہیں دینا گڑا نکل گئی ہے جملہ تو سن سننے نبی پاک دی کرین بارگچ ایک فرشتہ حاضر ہوئے نو جی میں انہوں چاہ ساری گلتہ نہیں کم آگا لیکن ایمان بکار ملے تے بولی آجے لیکن سنو تو پاک سانیہ دی پاک بارگچ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہویا ہاتھ جوڑ کر سکردہ سنیا جتنی زمین دی وہ سچ مٹی ہے نا ایک ایک زرے دے گنتی کر سکنا زہرہ دے بابے نے توبسن فرمایا جیڑا نبی پاک نے توبسن دے سبحان اللہ کیا سکتا وہ دے بولے نا بس ہی تے رکھنے لیکن حضور مسکورہ بھائے ان کے آقا جتنے ریب کے زرات ندی نال و دریاؤں میں ہیں ایک اکڑی گنتی کر سکنا حضور مسکورہ بھائے انہیں اگری پھر گھر گنتی سونیا آسمان سے ادرنے والی بارش رمجب ہو موسلہ دار ہو لگاتار ہو دفانی بارش ہو ایک ایک قطرے گنتی کر سکنا حضور پھر مسکورہ بھائے انہیں ایدی گنیاؤں بھی گنیاؤں میں اگر لا تعداد بات کروں تو رات تو کیا میری زندگی کی اوقات ختم ہو جائے جتنی باتیں اس نے کی لیکن اختتامی جملہ درو سونیا اے بھی گن سکنا اے بھی گن سکنا اے بھی گن سکنا او بھی گن گیا اے بھی گن گیا حضور نے مسکورگاہ انہیں فرمایا ہر چیز دی گنتی کر سکنا ہے انہیں کہا سنیا ہر چیز دی کر سکنا ہے ایک چیز دی گنتی نہیں کر سکنا لو جی فیصلہ تو اڈی جولی چھو میرا آج کی رات کا توفہ دل کرے تو جان دے آن دے بولے آجے اگر جس آجائے تو میں نفور ضرور کرنا سانیا نے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جیدی گنتی تو نہیں کر سکنا انہیں تیرے سے طاقت نہیں رکھی آپ جو اور گنتی سونیا جدو تو آدھا کوئی امتی تو آدھا دے درود بڑھتا ہے اللہ دی بار کیا چون تیرا رحمت آدھا نزول ہوندہ ہے او دی گنتی میں نہیں چاہ سکنا اے بار نہیں پھر ایک ماری ہاتھ اٹھا کے کیا دے ہو سلو علیہ سلو علیہ بار نہیں مبارک وسلم میرے انتہائی جندے قریب ویسے بھی میرے دل سے بیٹھے نے دونوں بھی جنابِ آصف بھائی کاشف بھائی انہیں دی پوری ٹیم نمہ سمیمِ کلب نال دل دیا تھا گرہ یہاں نال مبارک بات پرش کر آگا شہرِ چیچہ وطنی دی سرزمین تو ایک ایسا سرزمین تے ذرخید ہے لیکن بندہ بڑا سریل ہے آواز دردوالی ہے آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی ہے وہ کس بات کی نمی رہتی ہے کہ دولت کے نشے میں نہ بسر وقت کیا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں بھی لیا کر یہ ہر وقت کا حسنا تجھے برباد نہ کر دیں آ ذکرِ نبی میں کبھی رو بھی لیا کر ہاں 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 میں اس نوجوانوں ہمیشہ اس لہنِ خوش لہانی اچھ خوش بیانی اچھ اور ایسی آواز ایسا آداز یقیناً تجھ کئی بار سنے ہوئے گا جنابِ ورزا محمد اکرم قادری چیچہ وطنی تو ساڑے مہمان آقا کریم دی پاک بارگاچ گلہائی عقیدت پیش کرنگے انتباد جنابِ محمد ازر فریدی برادران گلہائی عقیدت پیش کرنگے اور آخر تھے جنابِ علامہ عمران آسی صاحب ساڑی سماعتا باوزو فرمائیں انشاءال عوض بللہ بنشیط وانرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسف بھائی اور کاشف بھائی جنہیں بڑی سونی حضور دی محفل سجائیے اللہ پاک اس پاک محفل دی بچ ساڑھا سارے آدھا ہونا